بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبین ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنبی اور میرسا تشریف فرما ہیں ہم سب کے پسندید ہے اسکولر جناب شجاوددین شیخ ایر وائی کیو ٹی وی پہ ہر جمعہ اور ہفتے کی رات ناؤ بجے ہماری آپ کی ملاقات ہوتی ہے اور یہ غیر رسمی سی ملاقات ہے سیرت طیبہ کے حوالے سے گفتگو جاری اور ساری ہے کوئی سکرپٹڈ گفتگو نہیں ہے رسول اللہ کی سیرت اور ہماری زندگیوں میں اس کے اطلاق کے پہلو سے گفتگو اور پچھلے پروگرام اگر آپ کو یاد ہوگا تو یہاں سے شروع یہاں تک ہم پہنچ گئے تھے بلکہ گفتگو شروع ہوئی تھی اور یہ واقعہ صاحب ہم لوگوں سے بدگمان ہوتے ہیں لوگوں کے بارے میں ہمارے رویے تبدیل ہوتے ہیں زبان کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ زبان جو ہے یہی آدمی کو جنت میں بھی لے جائے گی اور جہنم میں بھی لے جائے گی سب سے زیادہ وعید جو ہے اس بات کی آئی کہ زبان جو ہے اسے قابو میں رکھا جائے مشارت بھی آئی ہے کہ جو زبان کی زمانت دے دے میں اسے جنت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے زمانت دے دوں گا بعض و نصیت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی اور یہ ہوا تھا کہ پہلے اپنی ذات سے نصیت شروع کرنی چاہیے بعد میں دوسرے ہمارے ہماری روایے تو تو یہ ہے نا کہ دوسرے کو نصیت اپنے آپ کو فضیعت کہ میں صحیح ہوں باقی سارے لوگ غلط ہیں اور یہ بھی بات ہوا تھا کہ زندگی میں کچھ لوگ زہر ہیں ان میں میں بھی شامل ہوں اب نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے مجھے اس زمانے میں نوجوانی کے یا جوانی کے دیکھا ہوگا کہ جب ایک لاؤبالی پن ہوتا ہے آدمی میں بہت سے ایسے ایک عامال ہوئے ہوں گے اب وہ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پر بیٹھ کر تو میرے بارے میں کہہ رہے ہوں گے لو بھائی آج مولوی بن گیا کل یہ حرکتیں یہ کرتا تھا تو اسی طرح کا ایک واقعہ میں نے ڈسکس کیا تھا کہ ایک ہمارے زمانے کے ایک صاحب جو ہیں وہ اسی طرح کا پروگرام کر رہے تھے تو دوست احباب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کر لو بھائی ان کو یہ بھی اب تو ماشاءاللہ درس ہوتا ہے وہ درس دینے لگے ہیں وہ کر لیں گے تو میں نے کہا کہ بھائی اس رویے سے اس طریقے سے بھی ذرا سوچنا چاہیے کہ بھائی مبارک اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی ہم میں سے بھی اللہ کسی سب کی توبہ قبول کر لے اور ہمیں بھی ایسا کر دے تو لوگوں کو متعون نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی آدمی برائی بہت برا تھا چور تھا ڈاکو تھا اور بلا بلا کہ اس میں ساری چیزیں تھیں اور آج وہ نیکی کی طرف ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اسے قبول کر لیا ہے اور کوئی عمل اس کا ایسا ہوا ہے کہ اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی وہ نواز نے والا ہے وہ نواز نے پچھ آئے تو نواز دے زمانہ جس کو چاہے نواز دے لیکن صرف اس کی نوازش پہ نہیں بیٹھے رہنا چاہیے اپنے عمال پہ نظر رکھنی چاہیے پچھلے پروگرام یہاں ختم ہوا تھا میں چاہوں گا شجاہ صابری کیا اب دلے پھر آگے چاہتے ہیں السلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے مزاج ہیں الحمدللہ آپ خیردی سے رکھتے ہیں اللہ کا شکر ہے الحمدللہ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اپنی ذات سے تساب سے جو ہے وہ پچھلے پروگرام تو ہے وہ بات شروع کرنی چاہیے دعوت و تبلیغ کا آغاز اپنی ذات سے ہونا چاہیے اور پچھلے پروگرام کا آخری اپیسوڈ جو ہم سے اپنی ذات کے حوالے سے گفتگو کی تھی جزاک اللہ خیرم نحمدہو ونصلی علی رسول کریم اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد وبارک وسلم ربش راہ لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی افقہ قولی وجعلی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین گزشتہ پروگرام میں یقیناً اسی ذاتی اصلاح کے حوالے سے گفتگو شروع ہی اور یہ بات بڑی تفصیل سے ہمارے سامنے آئی کہ ہم میں سے ہر بندہ خطاکار ہے گنہگار ہے البتہ ہر شخص کو اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے اور توبہ کا دروازہ اللہ سبحان و تعالی کی طرف سے کھلا ہوا ہے بندہ سچی پکی توبہ لے کر آئے تو اللہ تعالی اس کو نہ صرف ایک معاف فرما دیتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے البتہ توبہ سچی توبہ ہونی چاہیے معاشرے میں ایک ہم بگڑا ہوا رویہ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کبھی ماضی کے کچھ واقعات کو یاد دلا کر کسی کو تیش دلاتے ہیں عار دلاتے ہیں ماضی کے کسی گناہ کا ذکر کر کے جس پر بندہ توبہ کر چکا ہے تیش دلاتے عار دلاتے اس پر بھی ہم نے کلام کیا تھا کہ حدیث مبارک میں ذکر ہے جس نے کسی کو اس کے ماضی کے کسی ایسے عمل پر جو گناہ کا عمل تھا عار دلائے تیش دلائے جس سے وہ توبہ کر چکا تو اللہ تعالیٰ ایسے عار دلانے والے کو اسی طرح کے کسی گناہ میں اس کی موہ سے پہلے پہلے مبتلا کر کے چھوڑے گا اللہ ہم سب کی حفاظت اور دیکھیں ہم نے بندوں کو جواب نہیں دینا ہے ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے تو بندے کیوں پیشے پڑے رہتے ہیں بندوں کو بھی رویہ معافی تلافی کا کرنا چاہیے نمبر ایک دوسری بات یہ چل لی تھی کہ اصلاح کا عمل اپنی ذات سے شروع ہونا چاہیے نبی مکرم علیہ السلام تو معصوم ہے خطاہوں سے پاک ہے مگر حضور کی عادیزی اور امت کیلئے تعلیم کا معاملہ کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بھی اور اپنے آپ کو بھی اللہ سبحانو تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کی وسیعت کرتا ہوں پھر قرآن پاک کی آیت کریمہ کا حوالہ آئے کہ بہترین بات تو اس کی ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی طرح دعوت دی اور عمل کیا نیک ورنہ قرآن پاک وہ بھی بتاتا ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ تم وہ کہتے کیوں ہو جو تم کرتے نہیں ہو اور یہ بات اللہ کو انتہائی نراز کر دینے والی ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں ہو تو دو باتیں بنیادی طوبہ زیادہ تفسیح سے پیشل پرگرام میں آخر میں میں ڈسکرس کی تھی ایک کسی کو اس کے ماضی کہ امور پر لانتانری کرنی چاہیے تیش نہیں جلانا چاہیے دو اپنی ذات سے اصلاح کا عمل شروع ہونا چاہیے اور مستقیر اس میں آگے بڑھنا چاہیے البتہ اگر اللہ نے ہمیں کوئی فہم کوئی توفیق دین میں آگے بڑھنے کی عطا فرما دی تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اگر کوئی بھائی یا کوئی ساتھی ابھی ذرا کمزور ہے تو اپنے آپ کو تکبر میں مبتلا نہ کریں بلکہ اللہ کی نعمت جو ہم پر ہوئی کہ اسے دین کی توفیق عطا فرمائی دین کی سمجھ عطا فرمائی اس توفیق و نعمت کا شکر یہ ہے کہ اب دوسروں کو بھی اس میں شامل کرنے کے لئے کوشش کی جائے اصل میں انسان کی زندگی میں ایک کشمکش ہے جو جاری و ساری رہتی ہے اور عمر کے خاص حصے تک کشمکش یعنی شیطان کبھی غالب آتا ہے کبھی جو ہے اچھی قوتیں انسان کی جو اللہ نے رکھی ہے خیر کی قوت غالب آتی کبھی خیر کی کبھی شر کی کبھی خیر کی ایک عمر تک کی معاملات لیکن ایک عمر کا حصہ ایسا آتا ہے کہ یا تو اس پہ سے شر غالب ہو جاتا ہے یا پھر اس پہ خیر غالب ہو جاتا ہے یہ عمر کسی پہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے اگر ہمارے رویہ بدلنے کی دیر اگر کوئی ہم میں سے کوئی ایسا آدمی تھا یا ہے کہ جو بہت برے عمال میں مبتلا تھا اور اب وہ نیک ہو گیا ہے اور وہ ہمیں نظر آتا تو بجائے اس کے کہ ہم اس کے بارے میں نیگیٹیو کمنٹس نے ہمیں آپس میں بیٹھ کے یہ سوچنا چاہیے غور کرنا چاہیے کہ بھائی یہ تو کامیاب ہو گیا اسے تو ونزل مل گئی ہم رہ گئے وہیں کے وہیں یہ تو آ گیا یہاں تک چونکہ اس پر تو خیر غالب آ گیا لیکن ہم ابھی خیر اور شر کے درمیان ہی پھسے ہوئے ہیں اب اس میں بھی پہلو ہے نا یہ کشا کشنو مستقل ہے اور ایک ہوتا ہے رخ زندگی کا صحیح ہو جانا خطا سے ہمیں سے کوئی پاک نہیں ہے لیکن رخ زندگی صحیح ہو جائے کہ بندہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم علیہ السلام کے احکامات کی پاسداری کو اپنی پریاریٹی نمبر ون قرار دے کے چل پڑے کبھی دائمہ ہو جائے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے رخ زندگی کا صحیح ہو جانا ایک دوسری بات جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرمائی ہے کہ تم اپنے دین کے معاملات میں اپنے سوپر والوں کو دیکھو تو میں اپنے سے بہتر لوگوں کو جب دیکھوں گا جو دین میں مجھ سے آگے تو میرے اندر بھی دین میں آگے بڑھنے کا نیکی میں آگے بڑھنے کا خیر میں آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا دوسرے حصہ حدیث کا کیا ہے جو ہم پہلے باتیں کر چکے ہیں دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھوں گا جب دنیا کے معاملات میں نیچے والے کو دیکھوں گا تو جو ملا ہوا ہے بظاہر کم ہے بظاہر لیکن اپنے سے نیچے والے کو دیکھوں گا تو جو ملا وہ بہت لگے گا اس میں قناعت پیدا ہوگی شکر کا جذبہ پیدا ہوگا دوسروں کو آگے دیکھ کر دنیا کے معاملات میں حسد جلن بغس عداوت عنات اس طرح کے جذبات پیدا نہیں ہوں گے تو رول یہ بتایا گیا کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں مسئلہ کیا ہو گیا ریورس ہو گیا ہمارے لیے دنیا میں کے معاملات میں اوپر والوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں حسد رکھتا نہیں جلن رکھتی نہیں اناد رکھتا نہیں بغس رکھتا نہیں عداوت رکھتی نہیں مزید 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 کی فکر رکھتی نہیں اور دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھ رہے ہیں سے بڑا اللہ کا ودی کو متقی پریزگار ہے یہ الٹا ہو گیا پھر عبادت پر تکبر آتا ہے اور سب سے بڑا تکبر عبادت اور علم کا تکبر ہے شیطان کی گربڑ کیا تھی میں حق دار ہوں یہ آدم کو کیوں خلافت دی جاری اس کا علم کا تکبر تھا سکوڑ یا اس کی عبادت کا تکبر تھا جس کے نخامہ خناس اس کو آ گیا تھا تو دین کے معاملے میں اوپر والوں کو دیکھو حدیث مبارک دنیا کے معاملے میں نیچے والوں کو دیکھو یہ اتنا پیارا اصول ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کے معاملات سبر جاتے یہ بھی ایک پہلو ہے کہ ہمیں دیکھ کے بجائے اس کے اس پر تنس کریں ان سے کہ اللہ تو نے اسے ہدایت دے دی مجھے بھی ہدایت دے دے اے اللہ یہ کتنا اچھا قرط کرتا ہے کتنا اچھا لہن ہے کاش میرا بھی ایسا ہوتا ممکن ہے کہ نہ ہو ایسا ممکن کیا اکثر نہیں ہے لیکن خوش اس پر خوش ہونا چاہئے کہ اللہ اگر ایسا لہن مجھے بھی دیا ہوتا تو اندر سے آدمی کے جو ہے وہ اپنے کم تر ہونے کا احساس جو ہے وہ بڑھتا جائے گا کہ میں کم تر ہوں اور جب احساس سے کم تری بڑھتا ہے تو پھر آدمی یہ والا احساس احساس سے کم تری وہ والا نہیں نفسیتی والا یہ جب احساس بڑھتا ہے تو پھر آدمی آگے کی طرف کا سفر شروع کرتا ہے پوشش کرتا ہے ملکل اصل بات کہ یہ کامیاب لوگ ہیں میں ابھی ناکام ہوں مجھے بھی وہاں جانا ہے مجھے وہاں جانا ہے اور اگر یہ 21 صدی کا بندہ ہے یعنی اس دور میں جی رہا ہے میں بھی اس دور میں جی رہا ہوں یہ اگر اتنا خیر کا عمل کر سکتا تو میں بھی کر سکتا ہوں یہ اگر یہاں تک پہنچا تو بھئی میری طرح کا انسان ہے میری اسی معاشرے میں رہ رہا ہے یعنی بعض اوقات ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں تو نہ کریں بھئی اپنی جیسے لوگوں کو دیکھیں جیسے ہماری بہت ساری بیٹیاں بہنیں وہ چاہتی کہ ہجاب کا اعتمام کریں مگر کئی معاشرے کی پریشرز یہ سب ان برحاوی آ جاتے ہیں میڈیا کا پریشر آ جاتا ہے غیرو کا پریشر آ جاتا ہے تو ان کو ہمیں مشورہ یہ دینا ہے بھئی اپنی ہی معاشرے کی خواتین کو دیکھو تو اس 21 صدی میں جون جولائی کے مہینوں میں بھی جب شدید گرمی ہوتی ہے پورا ہجاب اختیار کرتی تو اسی معاشرے کا حصہ ہے تمہاری طرح کی خواتین ہیں جب تم ان کو دیکھو گی تو تمہارے اندر بھی عمل کرنا آسان ہو جائے گا بہت سے نوجوان ہیں ذرا کبھی چہرے پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سجانے میں تھوڑی سی جھجک سے آتی ہے ہم کہتے ہیں بھئی اپنی عمر کے لگوں کو دیکھ لو تین ایج میں دیکھ لو ذرا میڈل ایجز کے اندر دیکھ لو یہ نہیں کہ بڑھاپے میں جا کے کوئی داڑی رکھتا ہو نانا بہت سارے نوجوان ہیں بڑے پیارے پیارے ہمارے بچے ہیں جنہوں نے شروع سے داڑی رکھی اسی معاشرے میں جی رہے تمہاری طرح پڑھ بھی رہے اکیڈائمکس کے اندر بھی آگے ایکسل بھی کر رہے ہیں نوکری بھی کر رہے ہیں شادیے یعنی زیادہ لائیڈر سائٹ پہ ایک بات ہے پہلے جملے چلتے تھے بھی تمہیں پردہ کر لے تمہاری شادی کیسے ہوگی تمہیں داڑی رکھی تمہاری شادی کیسے ہوگی تو اللہ کے بندوں کیا داڑی والوں کی شادیاں نہیں ہوتی کیا پردہ کرنے والوں کی شادیاں نہیں ہوتی عجیب بہدہ سی بات تھی میرے نظیق تو یہ لیکن بہرحال یہ دو مثالیں ہم نے دیں بھئی میرے لئے فجر کا معاملہ بڑا مشکل ہے اچھا بھئی تو اکیلا کیا ایک کسی صدی میں جی رہا ہے یہ دیکھو کتنے سارے لوگ ہیں مزد بری بھی ہوتی یہ کتنے سارے لوگ ہیں ان میں سے اکثر کو صبح نوکری پہ جانا ہوتا ہے کاروبار پہ جانا ہوتا ہے بعض لوگ جو شہر سے باہر فیکٹریز میں کام کرتے ان کی گاڑی جو ہے وہ جو پک کرنے آتی وہ ساڑھے چھے بجے باہر کھڑی ہوتی ہے تو یہ پانچ بے سے اٹھے گا ہوتے ہیں ناشتہ وغیرہ کر کے تیاری کر کے فجر کی جماعت میں کھڑے ہوتے ہیں اور سیدھے ابھی تو چلے گرمی کے دن ہوتے ہیں جو ذرا فجر ارلی ہوتی میں تو سردیوں کی جماعت کی بات کر رہا ہوں وہ گھر سے تیار ہو کر نکلتے سوچھے ساڑھے چھے کی جماعت ان کو ملتی ہے اور فورا سیدھے گاڑی کے اندر بیٹھ جاتے ہیں ایسی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں تو اگر ہم اپنے ہی اس معاشرے میں اپنے سے بہتر مسلمان جو لوگ ہیں ان کو دیکھیں گے تو ہمارے اندر بھی نیکی میں خیر میں آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا ناظرین ایک وقفہ لینے پھر آ کے بات کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین وقفے کے بعد پروگرام صیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے ابھی جو صاحب کر رہے تھے اپنے جیسے لوگوں کو دیکھ کر جو ہے ذرا سا موٹیویشن پیدا کیا کریں مجھے ایک بات بڑی عجیب سی لگی بہت دن پہلے اور اس کا بڑا اثر بھی ہوا میں کہا کہ سوچنا ہے کہ تھوڑا سا انداز بدلیں تو ہمارے اندر تبدیلی آتی ہے صبح میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نکلا تو سردیوں کا زمانہ تھا تو دیکھا کہ مجھ سے بھی پہلے کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ جو کچھرا بیننے والے ہوتے ہیں کچھرا کنڈی پہ کھڑے بے نوجوان لڑکے اور وہ کچھرا وہاں سے چن رہے ہیں اور وہ کر گئے ہیں میں احساس ہوا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ رزق کی تلاش میں پانچ بجے اٹھ گئے ہیں تو تم سے رزق کی تلاش میں نہیں اٹھا جائے گا تو یہ احساس ہوا کہ تم سے تو یہ دیکھو کتنے مطلب یہ بھی تو اٹھے ہیں نا آخر رزق تلاش کرنے کے لیے اٹھے ہیں تو ظاہر ہے یہ نماز بھی پڑھیں گے جب پانچ بجے اٹھ گئے ہیں مطلب اچھا گمان بھی رکھنا چاہیے نماز بھی پڑھیں گے یہ تو رزق کی تلاش میں اٹھ گئے ہیں تو تم رزق کی تلاش میں اٹھ جاؤ تمہارا رسطہ وہ گھر پہنچا رہا ہے تمہیں تو کچھ رہا چننے پہ نہیں لگایا اس نے اور جن کو آپ نے ذکر کیا وہ اشرف المخلوقات انسان ہے جی ان سے پہلے وہ چڑییں بھی اٹھی بھی بیٹھی ہوتی ہیں وہ پرندے بھی اٹھ کر بیٹھے ہوتے ہیں وہ تو صبح صادق میں اٹھ جاتے ہیں اس سے بھی پہلے میڈ آف دا نائٹ کے بعد شروع ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں تو بس دیکھ لیں وہ چرین پرند ہیں وہ پرندے ہیں ہم اشرف المخلوقات ہیں تو وہ اگر عادی رات کھڑے ہو گئے ہیں یعنی اللہ کا ذکر کر رہی ہیں قرآن کہتا ہے وَإِمْ مِنْ شَئِنْ إِلَّا يُصَبِّعُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِ اللَّا تَفْقَهُنَ تَسْبِحَهُمْ کوئی شئ ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرتے مگر تو اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے تو اشرف المخلوقات تو ہم ہیں وہ تو پرندے ہیں اگر وہ اٹھیں تو ہمیں بھی اٹھنا چاہیے وہ بعض چیزیں بڑی حیرت انگیز ہوتی ہیں مطلب یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے تدبر کرو تفکر کرو یہ مشاہدہ کائنات ہے اس کائنات کا مشاہدہ کرو رب کو پہچھ اگر پوزیٹیو سوچ کے ساتھ کائنات کا مشاہدہ کریں تو ہمیں رجوع اللہ کی توفیر جو ہے نصیب ہوتی پکنک پر آ رہے تھے ہیں پوری فیملی کے ساتھ پکنک پر گئے ہوئے تھے تو ایک جگہ راستے میں ٹھہرے کے یہاں رکھ کے چائے پی لیتے ہیں اوٹل ٹائپ کی چیزیں جو سڑک ہائیوے پر بنی بھی ہوتی ہیں درخت لگے ہوئے تھے مغرب کا وقت ہونے والا تھا اس قدر شور تھا پرندوں کا پرندے واپس اپنے گھنسلوں پر آ رہے تھے اور مغرب کی اذان ہونے سے پہلے وہ اس قدر شور کر رہے تھے اور اتنی زور اور چاہ پھر ایک خاص لے میں بول رہے تھے تو وہ سب بچے کہنے لگے کہ کس قدر شور کر رہے ہیں میں نے کہا کہ ہمیں یہ لگ رہا ہے شور کر رہے ہو سکتا کہ مغرب کا وقت ہے یہ اللہ کی تذبیح کر رہے ہو کہ اللہ تیرا شکر ہے شام کو تُو نے ہمیں واپس اپنے گھوستوں پر پہنچا دی اور صبح نکلتے بھی ایسی غول کے غول نکلتے ہیں اور شور مچاتے بھی نکلتے ہیں سارے کے سارے بلکہ وہ ہمیں میسج دے کے جا رہے ہوتے ہیں کہ تم بھی اٹھ جاؤ ہم تو جا رہے ہیں ہم تو جا رہے ہیں نوکری پہ ہیں سونے والا تم بھی اٹھ جاؤ صبح ہو گئی ہے یہ صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں پرندے ایک تو دعوت علیہ السلام کو مشہور معروف معاملہ ہے نا دعوت علیہ السلام کو اللہ نے جو لحن عطا فرمائی جو آواز عطا فرمائی تھی تو اس قدر خوبصورت اس قدر وجد والی کہ پہاڑ بھی ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتے وطیر محشورا اور پرندے بھی جو جمع کیے گئے وہ پرندے وقی سے پرندوں کا معاملہ سلیمان علیہ السلام کے تعلق سلق بیان ہوتا ہے لیکن دعوت علیہ السلام کے تعلق سبھی پرندوں کا ذکر آتا ہے کہ وہ پرندے بھی اللہ کی تسبیح ان کے ساتھ کرتے ہیں قرآن سے ثابت شدہ بات ہے تو یہ صبح و شام جو چہچہانہ ہے یہ زیادہ بہتر لفظ ہوگا ہے انشاءاللہ تعالی یہ جو چہچہانہ ہے پرندوں کا یہ ہماری لئے ریمائنڈر ہے کہ ہم تو ٹھہرے پرندے بھائی تم تو ٹھہرے اشرف المخلوقات تم بھی ذرا اپنی نوکری پہ لگ جاؤ اللہ کی یاد میں لگ جاؤ اللہ کی تسبیح میں لگ جاؤ اللہ کو پکارنے میں لگ جاؤ اللہ کی طرح رجوع میں لگ جاؤ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے یہ اللہ کی نعمتیں ہیں اور میں نے ایک جگہ پڑھا ہے کتاب میں اللہ بہتر جانتا ہے کہ مصنف نے لکھا کہ یہ جو بہت بڑے خطیب تھے بڑے صغیر کہ عطا اللہ شاہ بخاری صاحب رحمت اللہ کہتے ہیں ان کا لہن بہت اچھا تھا قرآن پڑھنے کا تقریر تو کمال ان جیسا تو اب مقرر دوبارہ پیدا ہی نہیں ہوا کوئی لیکن ان کا لہن قرآن پڑھنے کا بہت اچھا تھا کہتے ہیں کہ یہ پہاڑی پہ بیٹھ کے جو ہے وہ قرآن تلاوت کرتے تھے تو پہاڑوں میں سے سامپ نکل کے اور وہ ہوتے پہاڑوں کے جو جانور ہوتے ہیں وہ نکل کے ان کے گرد بیٹھ جاتے تھے آ کر سننے کے لئے خموشی سے تو واللہ ہی بہتر جانتا ہے چونکہ مصنف نے یہی بات لکھی تھی میں نے ویسے ہی دورہ دی ہے تو اور مجھے نہیں معلوم اللہ بہتر جانتا ہے لیکن ایسا ہے ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس لہن کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں ہمارے ہاں یہ علاقے میں ایک مسجد تھی بہت دور تھے ہمارے گھر سے فاصلے پر تھی تو وہاں جو امام صاحب تھے قاری بہت اچھے تھے حافظ بھی بہت اچھے تھے اور بہت خوبصورت لہن تھا گھر سے بہت دور تھے تو ہم فجر کی نماز پڑھنے کے نہیں جمع ہو کے دو چار وہ نوجوانی کا عالم تھا جائے کرتے تھے اور اس لالچ میں جاتے تھے کہ وہ سب سے خوبصورت طریقے سے جو سورہ رحمان پڑھتے تھے اور کبھی کبھی فجر میں جب موڑ میں ہوتے تھے سورہ رحمان پڑھتے تھے اور پوری سورہ رحمان پڑھتے تھے دو رکعتوں میں تو ہم سننے جاتے تھے جب وہ سورہ رحمان اس وقت ہمیں سمجھ میں بھی کچھ نہیں آتا تھا بس صرف لہن سمجھ میں آتا تھا لیکن جب وہ سورہ رحمان پڑھتے تھے تو پیچھے صف میں لوگ رو رہے ہوتے تھے ایسی فجر کی نماز ہوتی تھی کہ آج تک یاد آتی جبکہ سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا تو اللہ نے بڑا نوازہ ہے لوگوں کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے جس طرح لوگوں کو نوازہ اللہ تعالی ہمیں بھی نوازے ہمیں بھی عطا کرے کم از کم گناہوں سے بچنے کی توفیق دے اب ظاہر ہے اگر وہ ساری چیزیں ہمیں نہیں مل سکتی تو اللہ بہتر سمجھتا کیوں نہیں مل سکتی اس کی حکمت ہے ہر چیز اگر ہمیں دے دیتا ہمیں خوبصورت بنا دیتا تو اللہ جانے ہمارا کیا ہو رہا ہوتا ہم اس خوبصورتی کا کتنا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں لیسے تو اللہ نے سب کوئی خوبصورت بنایا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسنی تقویم اللہ تعالی خود فرماتا ہے کالا آدمی ہے میری اتنا کہتا ہے میں گورا ہوتا وقت اگر تم گورے ہوتے تو اللہ جانے کیا ہوتا اللہ نے کی حکمت ہے اس نے تمہیں گورا نہیں بنایا دیکھیں ان چیز ظاہر کے اس گیٹ اپ کی ایس سچ کوئی ویلیو نہیں ہے کیا مطلب ابو لہب کیا عبدالقزہ نام تھا لہب کہتے ہیں انگارے کو شولے کو سرخ چہرہ تھا ابو لہب بڑا گورا چٹا سرخ چہرے والا سردار قریش والا خاندان نوکر چاکر بیٹے بھی کھیت بھی سرداری بھی مال بھی سب کچھ پڑھ لیجئے صورت اللہب کیا کہہ رہی انجام کیا ہو ایک اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالی ان ظاہر کے جو کرائیٹیریاز ہم نے سیٹ کر رکھے ہیں چہرہ بہرحال وہ عبشی تھے سہہ رنگ کا تھا ہوت ان کے موٹے تھے خاندان کچھ پتا نہیں مراد یہ کہ آزاد کردہ غلام تھے اور یہاں خاندان بھی رسول اللہ سے ملتا خریش کا ابو لہب کا لیکن کفر پہ تو انجام کیا ہوا تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالی ظاہری خصورتی تو نہیں نہ خاندانوچا نہ مال کا کچھ پتا نہ کوئی بظاہر منصب لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میراج کی شب ان کے قدموں کی آواز آگے آگے سنتے اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آتے تو وہ فرماتے سیدنا بلال ہمارے سید آگے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کیا ہے سیدنا بلال کے پاس ایمان ہے تقوی ہے اللہ تعالی اور اس کے رسول علیہ السلام کی محبت ہے دین کے لیے جان دینے کے لیے تیاری ہے کفر پہ جانے کے لیے بلکل آمادہ نہیں کلمہ چھوڑنے پر بلکل آمادہ نہیں یہ ہے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ بس ان دو شخصیات کو سامنے رکھ لیں اور کرائیٹیریا کیا ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر تیرہ ہے اللہ کے نگاہوں میں تم میں سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے سب سے بڑھ کر اللہ کا تقوی اختیار کروے گورے کو کالے پر کالے کو گورے پر عربی کو عجمی پر عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو حضور فرمات حجت الودا کے موقع پر اور آدم کو اللہ تعالی نے مٹی سے پیدا کیا تھا یہ تو بس شیڈز ہیں اثر عزت اس کی ہے جس میں تقوی ہو تو یہ زندگی کے سارے معاملات ہیں جن پر اپنا اعتصاب آدمی کو کرتے رہنا چاہیے جو چیز ملی ہے اس پہ شکر کرنا چاہیے اور جو چیز نہیں ملی ہے اس پہ اللہ کی حکمت سمجھ کے اللہ کی معیشت کا تقاضی سمجھ کے صبر کرنا چاہیے اگر خواہش ہوتی کہ یہ ہمارے پاس ہوتا ہے تو اس پہ صبر کرنا چاہیے کہ اللہ نے اگر ہمیں فلان چیز نہیں دی ہے اگر مال و دولت بہت نہیں دیا تو اس میں اس کی کوئی حکمت ہے مثال میں تو اس بات پہ بڑا خوش ہوتا ہوں کہ اللہ تعالی نے مجھے کوئی سربراہ مملکت نہیں بنایا اور اللہ نہ بنائے اللہ نہ بنائے ذمہ داریاں ہوں گی وہ شاید ہم ادا نہ کر سکیں وہ شاید ہمیں کھیج کے جہنم میں ڈالنے کا ذریعہ بن جائے ہم میں تو اتنی سکت نہیں ہے کم اتنی لوگوں کی ذمہ داریاں جو اٹھا ہیں اپنی ذمہ داری نہیں اٹھتی تو اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے بہت سے چیزیں ہمیں نہیں دی ہیں ہمیں بس اپنے تک کی رکھا ہے لوگوں کی ذمہ داریاں ہم پہ نہیں پڑی یہ جو سربراہانیں ہوتے ہیں میں تو کبھی سوچتا ہوں جو بڑے بڑے سربراہان ہوں بڑے یہ ہوتے ہیں ان پہ تو پوری قوم کی ذمہ داری ہوتی ہے کیسے ادا کریں گے اس کو جاتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک ذمہ دار کے بارے میں فرما دیا بخاری شریف کے حدیث ہے ہر ایک تم اس سے راعی ہے نگبان ہے اور اس کی رعیت میں اس کے زیرے تحت جتنے لوگ ہیں ان کے بارے میں سوال ہوگا اللہ کا شکر ہے ہم نہیں ہیں بھائی جی اس حدیث سے مبارک میں آگے تفصیل باپ ہے تو اولاد کے بارے میں شوہر ہے تو بیوی کے بارے میں آقا ہے تو غلام کے بارے میں اور سربراہ ہے مملکت ہے تو رعایہ کے بارے میں سوال ہوگا تو کروڑوں کے بارے میں جب سوال ہوگا کو آسان معاملہ ہے ہاں حدیث مبارک میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے سائے میں مراد اس کے عرش کے سائے میں سات قسم کے لوگ ہوں گے ایک کون ہوگا امامون عادل سب سے پہلا کس کا ذکر ہے عدل کرنے والا امام عدل کرنے والا بادشاہ بہرحال آسان کام نہیں جنت کا حصول یہ مصبت بھی ہے ذمہ داری ادا کرے تو یہ بھی ہے اور اگر کروڑوں افراد کو اللہ کی دین پر عمل کرنے کا موقع ملے تو یہ کروڑوں افراد اپنے حکمرہ کے لئے صدقہ جاریہ بن جائیں لیکن اگر وہ ذمہ داری ادا نہیں کر رہے تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فہمایا ہر ایک اس کے رعیت کے بارے میں جواب دینا ہے حکمرہ اگر ہے تو رعیہ کے بارے میں اللہ سوال کرے گا قیامت کے لئے کیسے جواب دے گئے ہم سے اپنے بارے میں جواب نہیں دیا جاتا ہے ہم کروڑوں کے بارے میں جواب دے کیسے لوگ تمنایں کرتے ہیں خواہش کرتے ہیں اللہ مجھے یہ منصب دے دے اللہ مجھے وہ منصب دے دے کیسے نبھائیں گے کیسے جواب دیں گے وہ منصب کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کا اپنا حساب دینا مشکل ہو رہا ہے اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں دوسروں کے بھی وہ حساب اپنے کھاتے میں ڈال لیں تو بارہ اللہ سے جو ہے توفیق مانگتے رہنا چاہیے توبہ کرتے رہنا چاہیے اور اپنے اعتصاب کرنے کی کوششیں کرتے رہے تھا تو بعد پچھلے پروگرام میں پچھلے سے جو ہم اس پروگرام میں آئے ہیں کہ اپنی ذات کی اصلاح کرنے یہ سب ذات کے حوالے سے گفتو ہوتے ہیں اس کے بعد جو سب سے زیادہ نصیحت کے مستعق ہوتے ہیں وہ اپنے قریبی رشتہ دار اگر اپنی ذات پر نصیحت ہو گئی تو پھر جو ذمہ داری ہے وہ قریبی رشتہ داروں کی ہے قرابت دار جو ہیں قرابت دار ہے رشتہ دار ہے خود اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے رشاہت فرمایا سورہ شعرہ کی آیت دمبر دوستو چودہ میں ذکر آتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اور اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریب رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے خبردار کیجئے یہ اللہ تعالی نے حکم عطا فرمایا ایک ترتیب قرآن پاک کی کیا ہے جو ہم نے پہلے پڑھ ہی سورہ تحریم کے آیت نمبر چھے ہے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ گھر سے آگے چلیں تو قریب رشتہ دار پہلے آتے ہیں ان کے طالوں سے اللہ تعالی حکم دیتے ہیں کہ اپنے قریب رشتہ داروں کو اللہ تعالی کے عذاب سے خبردار کیجئے چنانچہ ہم نے صیرت کا جب مطالعہ بلکل ابتدا سے آگے تک ہم تفسیر سے گئے تھے تو ان واقعات کا ذکر کیا تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان کے لوگوں کو کھانے کی دعوت پر بلایا تھا پہلی مرتبہ تو کھانا کھا کر لوگ چلے گئے تھے ایک وقفہ لے لیں اس نے کہ یہ واقعہ ڈسکس ہو چکا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس واقعے کو دور آیا جائے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ تبلیغ کا دعوت کا کام چاہے وہ کس طرح کی آئیت ایک وقف ایک بات آتے ہیں پھر بات کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک ناظرین وقف ایک بات پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے بات یہ ہو رہی تھی کہ رشتہ داروں کو پہلے جو ہے وہ اپنے ذات کے بعد جو ہے وہ رشتہ داروں پر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور شجا صاحب جو ہیں وقفے سے پہلے جہاں میں نے انٹرپ کر دیا جو کہ مجبوری تھی میری کہ رضو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا تھا اور یہ واقعہ دو مرتبہ ہوا تھا پہلے ڈسکس ہو چکا جی میں ارس کر رہا تھا کہ جب ہم نے برسوں پہلے یہ مطالعہ شروع کیا تھا اس وقت تو یہ بات بالکل شروع میں بیان ہو گئی برسوں ہو گئے اس بات کو ہم تو آج دوبارہ دہرہ لیتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل درامت کے لیے اپنے خاندان والوں کو کھانے کی دعوت پر بلائے یہ بھی مسنون عمل ہے کہ دعوت دین پیش کرنی ہے تو لوگوں کو کھانے کی دعوت پر بلائے جائے اور پھر اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے کوئی چاریس پہتالیس کے قریب رشتہ دار جمع ہوئے یہاں غور کیجئے گا امہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کھانہ تیار کیا اب ان کے سارے وسائل اور ساری محنتیں نبی اکرم علیہ السلام کے مشن کے لیے لگ رہی ہیں کھانا سرف کون کر رہا ہے سیدنا علی ابھی چھوٹی عمر میں ہے اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرات ابھی چھوٹی عمر میں ہیں ان حضرات کی ذمہ داری تھی کھانے کو سرف کرنے کی لیکن پہلی مردب ایسا ہوا کہ اچھا کھانا پہلے تھا یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کھانا پہلے تھا کلام بعد میں تھا اسی نے ہمارے اردو میں چلتا تھا پہلے محاورہ یا گفتگو کہ اول طعام پھر کلام آج بعد میں ہو جاتا ہے کھانا تو بہرحال خاندان کے لوگ آئے اور کھانا کھا کے چلے گئے تو بہرحال یہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تو اس کام کو چھوڑنے والے نہیں تھے آپ علیہ السلام نے پھر کھانے پر لوگوں کو بلایا اور اب کی مرتبہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پہلے سے تیار تھے چنانچہ جب دوسری مرتبہ لوگ آئے ہیں اچھا لوگوں کو بھی شرم آئی نا کہ پہلے بھی کھانا کھا کے چلے گئے تھے چلو اب کھانا دوبارہ کھا رہے تو چلو بات بھی سن لیں لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی سٹریٹیجی دیکھیں آپ پہلے سے تیار تھے حدیث مبارک ہے نا مومن ایک سراغ سے دو بار نہیں رسا جاتا چنانچہ آخری جو آئٹم کھانے کے لیے یا پینے کے لیے پیش کیا جاتا تھا وہ دودھ تھا یہ بڑی انٹریسٹنگ بات ہے وہاں غزہ میں دودھ بھی شامل تھا تو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جب یہ معاملہ دیکھا کہ سیدنا علی اور سیدنا زید بن حالث رضی اللہ عنہ یہ حضرات یہ دونوں سرف کر رہے ہیں گلاس کو تو حضور کھڑے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے خاندان والوں سے بڑا خصورت خطاب حضور نے فرمایا اور یہ آپ کے اولین خطبات میں سے خطبہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا بڑا عجیب انداز ہے دیکھو قافلے کا جو رحبر ہوتا ہے وہ کبھی اپنے قافلے والوں سے جھوٹ نہیں بولتا بالفرض محال سمجھانے کے لئے ایک انداز ہے بالفرض محال اگر میں کہیں بولتا بھی تم سے نہ بولتا تم تو میرے اپنے ہو جان لو اور یہ آخرت کا بیان جیسے روزانہ تم رات کو سوتے ہو ایک دن موت کی نیند تمہیں سلا دیا جائے گا جیسے روزانہ تم کھڑے ہوتے ہو یعنی بیدار ہوتے ہو صبح اسی طرح مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی دی جائے گی پھر تم اپنے رب کے حضور پیش کیے جاؤ گے پھر فَإِنَّهَا لَجَنَّتٌ أَبَدَا اَوْ لَنَارٌ أَبَدَا پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جنت ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم ہے یہ اول اول نبی مقرم علیہ السلام کا خطبہ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جب اول اول دعوت پیش کرنی ہو تو دین کی بنیادی دعوت پیش کی جائے اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت ہے آخرت کی فکر کی دعوت ہے آخرت کے نتائج کا تذکرہ ہے بعض صیرت نگاروں نے تیسری دعوت کا بھی ذکر کیا عین ممکن ہے کہ اس موقع پر یہ معاملہ ہو واللہ عالم یہ تیسری دعوت کا ذکر بھی ہے جہاں حضور علیہ السلام نے خاندان والوں سے خطاب کرتے ہیں یہ بھی اشارت فرمایا اے صفیہ میری پھپی اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میری بیٹی تم سب لوگ پورے خاندان اے خاندان بن حاشم تم سب لوگ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ دنیا میں جو معاملہ بنتا ہے مجھ سے لے لو لیکن ہر ایک تم میں سے اپنی فکر کرے میں کل وہاں تمہارے ساتھ اس طرح معاملہ نہیں کروں گا آج ہے تم محنت کر لو آج جو عمل کرو شکتے ہو کر لو کل کی تیاری کے اعتبار سے یعنی فکر آخرت کا احساس اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے دلایا ہے یہ وہ دو یا کمو بیش تین دعوتوں کا ذکر سیرت کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے اس ترتیب سے جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی ذات سے آگے بڑھو تو اپنا گھر ہے فوراں اور پھر اپنے قریبی رشتداروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا اور اللہ کے طرح بھلانے کی کوشش کرنا اور یہ جو خدبہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں آپ نے اپنی بیٹی کا نام لے کر پکارا آپ نے پھپی کو پکارا اپنے قبیلے کے لوگوں کو پکارا اس میں جو جملے ہیں وہ بڑے سوچنے قابل غور ہیں اور آج کے دور میں کہ ہر لفظی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قابل غور پوری توجہ سے سننے اور سمجھنے کا ہے دیکھیں دو پہلو ہوتے ہیں ایک ہے بشارت اور ایک ہے انذار کا پہلو احادیث مبارکہ میں دونوں پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں جن احادیث مبارکہ میں حضور علیہ وسلم نے شفاعت کا تذکرہ فرمایا اور ہمارے لئے ایک تسلی کا احتمام فرمایا ان کو سامنے رکھ کر ہماری امید بڑھنی چاہیے اور جن احادیث مبارکہ میں حضور نے انذار فرمایا ہے مثلا حضور درائیا ہے حضور فرماتے جس نے جان مجھ کے مجھے سنت کو چھوڑ دیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں پہ جن احادیث مبارکہ میں حضور علیہ وسلم نے بے نمازی کے بارے میں سودخوروں کے بارے میں یتیم کمال ہڑپ کرنے والوں کے بارے میں زنا کرنے والوں کے بارے میں جہنم کے عذاب سے ڈرائیا اس سے خوف آنا چاہیے اور اس خوف سے آدمی گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے یہ اعتدال کر رہا ہے خوف اور رجا کی زندگی گزار رہی چاہیے حدیث مبارک میں آتا ہے ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی وہ احادیث مبارکہ جہاں امت کے لئے آپ کی شان کریمی آپ کی رحمت آپ کا شفعات کرنا اس کا تذکرہ اس سے تسلیمی لے امید رکھیں اور جہاں ڈرائے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے خوف دلائے ہمیں جہنم کے عذاب کا نافرمانی کا حضور فرمارے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں جس نے میری سنت کو ترک کر دیا امید کی درمیانی کیفیت پر رہے یہی مؤمنانہ طرز عمل ہے دونوں پہلوس ساندھے رہے کبھی ایک طرف ہو جائیں گے تو خوف یہ خوف ہوگا تو بایوس ہو جائیں گے اور کبھی دوسری طرف ہو جائیں گے امید امید ہوگی تو پھر عمل چھوڑ جائے گا دونوں دوئے یہ غلط ہے عمل چھوڑ جائے گا انتہا پسندی تو دونوں معاملہ یعنی اعتدال جو ہے وہ زندگی کا حصہ اور اعتدال اور دونوں کیفیت ساتھ ساتھ خوف اور امید کی یہ دونوں ضروری ہیں کیونکہ اگر مطلب کہ عمل کو چھوڑ دیا جائے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تو آخری آخری ایام مبارک میں بھی حضور علیہ السلام کے جو آخری ایام تھے دو افراد کا سہارہ لکر فرض نماز کی جماعت میں آ رہے اور امت مطمئن ہو کر بیٹھ جائے نماز بھی ضائع کرے حرام خوریاں بھی کرے سود خوری بھی کرے لوگوں کے گردنوں کو دبوچے لوگوں کی جائدادوں کو ہڑپ کرے حرام کے کاموں کے اندر مبتلا ہو اور پھر بیٹھے رہے تو بھائی یہ اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں بات تلخ ہو جائے گی لیکن سخت بات یہی ہے اور حق بات یہی ہے دونوں رویہ سامنے رہے امید کا دامن بھی تھامن رہے اور خوف کی کیفیت کو بھی اپنے بتا دی رکھیں یہی ایمان کی کیفیت شفاعت کی امید ضرور رکھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ اختیار عطا فرمائیں گے اپنی امت کے لوگوں کے شفاعت کریں تو توبہ کی توفیق اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے جیسے شعر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جو خوف ہے اس کا پہلو زیادہ رہنا چاہیے شفاعت کے امید اپنی جگہ رکھنی چاہیے لیکن صرف تقیہ اس بات پر نہیں کرنا چاہے کہ ہم تو رسول اللہ کے امت ہیں ہم تو بخشیں بخشیں راکھ شاہر مجید فرمائیے اللہ کے اور ہم قائل ہیں ہم قائل ہیں کہ حضور علیہ السلام کی شفاعت آپ کی امت کے اہلِ قبائر کے لیے بھی ہوگی کہ جو کبیرہ گناہوں میں بھی مبتلا ہوگئے ہوں گے اور یہ حدیث مبارک اور روزہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح جو راستہ جاتا ہے وہاں پر بھی لکھی ہوئی ہے ہم قائل ہیں اس بات کے بھی اسی لئے امید رکھتے ہیں کہ اللہ ان کی شفاعت کی تفیل ہمیں بھی معاف فرمائے گا البتہ اب اگلی بات یہ بتائیے کہ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے سب سے پہلے بشارت کس کو سنائی تھی صحابہ کرام کو اہلِ بیت کو رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین ذرا ان کے طرز عمل دیکھ لیں کیا وہ تقیئے کر کے بیٹھ گئے اچھا اس میں کچھ تو ایسے ہیں جن کو سرٹیفیکٹ دے دیا گیا جناب تو ہمارے اساتذہ تو یوں سمجھاتے عجیب مقتہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کا حصہ ہے کہ وہ یہ بات مانے کہ وہ جنت میں ہوں گے کیوں بشارت کس نے دی ہے رسول اللہ نے امام الانبیاء نے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم سید عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضور فرماتے عمر تمہارا موتی والا محل دیکھ کر آیا ہوں تو ان کے ایمان کا حصہ تھا کہ مالے کے وہ جنت پہ ہوں گے ایسے ہی ہے نا اب بنس نفیس خود اس خود حضور علیہ السلام نے بشارت عطا فرمائی ایسے ہی ہے نا اب حضرت صدیق اکبر کا عالم کیا ہے کاش میں ایک تنکہ ہوتا جل کر ختم ہو جاتا حساب نہ دینے پڑتا کیا کاش میں ایک چڑیا ہوتا چڑیا کی طرح ہوتا کہ جو مر کے کھپ جائے گی مٹی میں اس کا حساب کتاب نہیں ہو یہ صدیق اکبر کا عالم رضی اللہ عنہ ایسے ہی ہے نا جی اچھا سیدن عمر فاروق کا معاملہ کیا ہے رضی اللہ عنہ اللہ اکبر کبیرہ کہ حضیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے بڑے پیارے صحابی ہیں ان کو کہا جاتا ہے صاحب السر نبی نبی علیہ السلام کے رازدار ان کو نبی علیہ السلام نے کچھ منافقین کے نام بتا دیئے تھے ٹھیک ہے سیدن عمر رضی اللہ عنہ جن کو جنت کے بشارت ملی دی کیا فرماتے تھے اے حضیفہ تجھے اللہ کا واسطہ دے کر اتنا پوچھتا ہوں یہ بتا دے ان منافقین کی لسٹ میں کہیں عمر کا نام تو شامل نہیں ہے رضی اللہ عنہ سیدنا عثمان غنی ہے رضی اللہ عنہ قبر پر کبھی گزرت ہوتا کسی کسی قبر پر زاروں قطار روتے جنت کی بشارت ملی ہے نا غزو طبو پر کیا سرٹیفیکٹ ملا آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے اللہ عنہ بیت رضوان لگ وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کسی قبر پر کھڑتے زاروں قطار روتے پوچھے گئے کیوں روتے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ قبر آخرت کی مراحل میں سے پہلا مرل ہے جو ادھر کامیاب وہ ادھر کامیاب جو ادھر ناکام وہ ادھر بھی ناکام ہو جائے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نماز میں کھڑے تو کیسے اللہ صلوہ لگی ہوئی ہے کہ تیر لگا ہے تو اس کا پتہ نہیں چلتا ہے ایسے ہی ہے نا اور جب بیت المال میں سے اناج کی فراہمی ہو جاتی تو وہ بیت المال کا جو بھی حصہ ہوتا جگہ ہوتی وہاں کھڑے ہو کر دو رکت نفل ادا کرتے اور کہتے ہیں زمین تو گوا رہے میرے رب نے میرے کاندر پر بڑی بھاری زیوے داری خلافت کے ڈالی ہے اور تو گوا رہنا زمین خبریں بیان کرے گی زمین کو خطاب کر کے کہتے ہیں تو گوا رہی ہو کہ میں نے اپنی رب کی ذمہ داری کو صحیح طور پر ادا کر دی ہے یہ وہ ہیں جن کو حضور نے خود بشارت دی ہے جنت کی بنفس نفیس دی ہے اور ان کا خوشیت الہی کا عالم یہ ہے ان کا خوف آخرت کا عالم یہ ہے ان کا عمل کا معاملہ یہ ہے اور ہم متمید ہو کر بیٹھے رہے ہیں اور عمل سے فرار اختیار کریں تو کیا ہم اپنے آپ کو دھوکہ تو نہیں دے رہے ہیں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے رسول اللہ کو شفاعت جو ہے کا اذن عطا فرمائیں گے رسول اللہ شفاعت بھی کریں گے لیکن ہمارے عمال بھی شفاعت وعدیں ہو لے چاہیے نا خیر چھوڑیئے آج گفتگو یہیں ختم کرتے ہیں اگلا پرگام انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے شروع صاحب سے میں چاہوں گا کہ آج کی حدیث حدیث کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءاللہ فرمائے کہ دو قطرے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں یہ خون کا قطرہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمے جنگ کرتے ہوئے اس کے بندے کے جسم سے بہ جائے اور دوسرا وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے بندے کی آنکھ سے بہ جائے یہ دو قطرے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں اور ناظرین مطمئے اس کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت مواغلے پروگرام تک کے لیے جناب شجاہ الدین شیخ اور اپنے وزبان ڈاکٹر محمد غز نبی کی اجازت دیجئے اللہ نگے بان و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ